اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھی صحت سے ہوں گے ویورز میں نے بہت ساری ویڈیوز لیکچررز کے مختلف مضامین کے انٹرویو کے حوالے سے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں اور ان کو آپ نے بہت پسند کیا ہے اور اپنے کمنٹ سے مجھے آپ کی فیڈبیک کا نازہ ہوا آپ لوگوں نے بہت سارے کمنٹس میں یہ کہا ہے کہ سر اگر ہم سے ہمارے انٹرویو میں ڈیمو دینے کے لیے کہہ دیا جائے تو ہم کیا کریں گے ہمیں ڈیمو کیسے دینا چاہیے یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں ویورز کے جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو انٹرویو میں جو آپ سے انٹرویورز ہیں مختلف سوالات پوچھتے ہیں تو یہ تمام کے تمام سوالات نالج بیسٹ ہوتے ہیں گرچہ آپ کا تیریری انتہان بھی نالج بیسٹ ہی تھا جس میں آپ کی نالج کو ٹیسٹ کیا گیا اور ٹیسٹ کے بعد آپ کو سکسیسفل کنڈیڈیٹ ڈیکلیر کیا گیا ریٹن ٹیسٹ میں اس کے باوجود جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کا کانفیڈنس آپ کا وی آف کمیونکیشن یہ آپ کا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اگین ڈیفرنٹ کویسٹنز اور یہ کویسٹنز بھی کموں بیش نالج بیسٹ ہی ہوتے ہیں لیکن وہاں آپ کی اسکل بھی چیک کی جا سکتی بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے اپنے کمنٹس میں کہا ہے کہ سر اگر ہمیں ڈیمو دینے کا کہا گیا تو ہم کیا کریں گے تو ڈیمو ڈیمونسٹریشن یعنی آپ نے ایک لیکچر دینا ہے وہاں آپ نے ان کو دکھانا ہے کہ آپ کو پڑھانا آتا ہے آپ کیسے پڑھائیں گے تو میں چند گزارشات اختصار کے ساتھ پریسائسلی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایز سم ون ہے سیڈ دیکھ ایک ہوپ فور بیسٹ بٹ پریپیر فور بیسٹ آپ اچھے کی امید ہمیشہ رکھیں لیکن اپنے آپ کو تیار رکھیں کسی بھی سیچویشن کے لیے برے حالات کے لیے تو اپنے ساتھ ایک مارکر یہ میری ریکمینڈیشن ہے پرسنل ریکمینڈیشن ہے کہ اپنے ساتھ ایک مارکر ضرور لے جائی ہے اور ایک چھوٹا سا ڈسکر اپنے ویسٹ کوٹ کے اندر یا اپنے کوٹ میں زیادہ اوکیپائی نہیں کرتا وہ سپیس کیونکہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ڈیمو دیں تو آپ کے پاس وہ چیز ہو کیونکہ ہم سپوس کرتے ہیں پریپیر فور دو ورسٹ کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ جائیے ڈیمو دیجی اور وہاں پر آپ کو بورڈ مارکر یا آپ کو ڈسٹر نہیں ملا حمومن ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن پریپیر فور دو ورسٹ میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں جب آپ کو کہا جائے کہ آپ ڈیمو دیں تو سب سے پہلے کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ویورز اینڈ سکسیسفل کینڈیڈیٹس آپ نے کانفیڈنٹلی اٹھنا ہے بلکل اسٹریس میں نہیں آنا کیوں نہیں آنا اسٹریس میں کیونکہ آپ نے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی ہے کہ ابھی جو آپ اپنے لیکچر میں کانٹنٹ ڈیلیور کریں گے ٹرانسپیٹ کریں گے تو وہ اس کی ترتیب مناسب ہے کہ نہیں ہے اس کا کانٹنٹ جو آپ کو بیوز کر رہے ہیں وہ ٹھیک سے آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے یہ اپنے مائنڈ سے اس کو نکال دیجئے اس چیز کو نہیں دیکھا جائے کس چیز کو دیکھا جائے گا جب آپ لیکچر دے رہے ہوں گے تو آپ کی کچھ چیزیں جو انٹرویور دیکھے گا وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کی وائس والیم آپ کا جو وائس کا ہے وہ مناسب حد تک بلند ہے کے نہیں آپ کی آواز مناسب حد تک بلند ہے کے نہیں آپ کی انٹونیشن آپ کے مختلف وارڈز پر اسٹریس جس سے کمیونکیشن میں بڑی آسانی ہوتی ہے سٹوڈنٹس اینڈ ٹیچر کے درمیان آپ کی پچ اور آپ کی موسٹ امپورٹنٹ فلوینسی کانٹنٹ ڈیلیورنگ کی وہ کیسی ہے آپ درمیان میں ہیزیٹیٹ تو نہیں ہو رہے آپ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ پڑھاتے پڑھاتے اچانک اوپر تو دیکھنا شروع نہیں کر دیا آپ نے آپ آئی کانٹیکٹ رکھے میں کیونکہ آپ جسے پڑھا رہے ہوں گے وہاں کوئی نہیں ہوگا لیکن آپ ہی ازیوم کریں گے کہ یہ سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اس کے لئے آپ کو گھر سے رہیرسل بھی کرنی پڑی ہیں وہ کینڈیڈیٹس جو آل ریڈی مختلف ریپیوٹڈ انسٹیٹوشنز میں پڑھا رہے ہیں یا جرنل انسٹیٹوشنز میں پڑھا رہے ہیں وہ تو ان کو تو ایج ہوگا کیونکہ وہ پڑھا رہے ہیں تو ان کو ایج ہوگا لیکن جو بالکل فریش ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے اور لکیلی وہ کامیاب ہو گئے ہیں تیریری امتیان میں وہ بھی اگر رہیرسل کر کے جائیں دس سے پندرہ منٹ کی رہیرسل بھی فیر اناف بہت ہوگی لیکن اگر رہیرسل وہ فریش والے نہیں کریں گے تو چونکہ انہوں نے کبھی کسی ادارے میں پڑھایا نہیں تو وہاں ان کو ڈیمو میں بڑی پرابلم ہے جہاں میں ایک بات اور بھی بتاتے چلوں ویورز آپ کو کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کینڈیڈیٹس سے کہا جائے کہ آپ اٹھئے اور اپنے کسی آہ کنوینینٹ اور اپنی چوائسے کسی ٹاپک پر آپ لیکچر دیجئے کہا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کہا جا سکتا ہے ٹوٹلی ڈیپینڈس آن ڈی چوائس آف ڈی انٹرویور لیکن پھر میں اپنے الفاظ کو دھراؤں گا کہ hope for the best prepared followers آپ یہ اپنے معنی میں مت لے کے جائے گا کہ نہیں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ اور آپ یہ بات بھی اپنے ذہن میں مکمل دور پر مت بٹھائیے کہ ضرور ہی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ دین جا کر آپ سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ آپ ڈیمانڈ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے دونوں صورتوں کے لیے تیار رہنا ہے جب آپ اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے تو آپ تو ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو وائیڈ بورڈ ملے ہو سکتا ہے وائیڈ بورڈ نہ بھی ہو اگر وائیڈ بورڈ نہیں ہے تو اس کی فنڈیشن دوسری ہے وائیڈ بورڈ ہے تو آپ نے ایکسٹریم اس کے جو لیفٹ ہے لیفٹ سائیڈ پر آپ نے تھوڑا فاصلہ رکھ کر ایک لائن ڈراؤ کر دی سپوز یہ وائیڈ بورڈ ہے اور آپ نے اس کے لیفٹ پر ایک لائن ڈراؤ کر دی سپیس چھوڑ کر وہ سپیس کی اس لیے چھوڑا آپ نے کہ آپ نے وہاں پر ڈیٹ مینشن کرنی ہے کلاس مینشن کرنی ہے اس کے بعد آپ ایکسٹریم رائٹ پہ آ جائیں وائیڈ بورڈ کے اور وہاں مخاطب ہوں سٹوڈنٹس ہے کہ ہائی سٹوڈنٹس ہاور یو آپ لکنگ ویری فریش وائی ناٹ ٹوڈی بھی سٹارٹ آ نیو ٹاپک سو لیٹس ٹاٹ ٹوڈی بھیل ٹرائی ٹو لرن آپ کی جو چوائس اور کنوینین کا ٹاپک تھا اس پر آپ سٹارٹ لے لیں اور سینٹر میں وائیڈ بورڈ کے آپ لڑ دیجئے ٹاپک کا نام اس کے بعد آپ وائیڈ بورڈ کے سامنے بالکل کھڑے نہیں رہیں گے آپ تھوڑا سا وائیڈ بورڈ کے ایکسٹریم رائٹ پر جا کر کھڑے ہو جائیں اور اسٹارٹ اپ لیں اپنے لیسن کا میں پھر دو رہا ہوں کہ آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی ترتیب کانٹینٹ جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کی ترتیب صحیح ہے نہیں ہے اور آپ جو ہیں جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی درست ہے کہ نہیں نہیں آپ کی توجہ اس چیز پر رکنی ہے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے مناسب والیم کے ساتھ اپنی مناسب پچ انٹونیشن کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ اور جس لفظ پر اسٹریس بنتا ہے اس پر اسٹریس دے کر اور فلیونٹلی آپ نے پڑھایا جانا ہے کیونکہ وہاں آپ کی اس کانٹینٹ پر توجہ نہیں ہے انٹرویور کی بلکہ ان چیزوں پر ہے جن کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا ہے تو it will take i think not more than four to five minutes or three minutes three to five minutes تو یہ جگر آپ وقت گزار لیں گے وہاں پر تو یہ ایک اچھا تاثر آپ کے انٹرویور پر آئے گا کہ جس کام کے لیے آپ کو اپینٹ کیا جا رہا ہے آپ میں وہ کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے امید ہے آپ کو بات سمجھ گیا گئی ہوگی اب آپ میں سے بہت سارے ویورز نے ایک question یہ بھی ریس کیا ہے کہ سب ڈریس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے ڈریس کے حوالے سے بلکل پریشان مت ہوں ویورز دیکھئے جو requirements ہیں وہ ہے formal ڈریس کی وہ pen shirt بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کا وائس کوٹ بھی ہو سکتا ہے شلوار کمیز وائس کوٹ لیکن کوشش کریں کہ سادہ ہو بہت زیادہ fashionable ڈریس آپ مت پہن کر جائیں کیونکہ teacher جو ہے وہ ایک سادگی کی علامت ہے large teacher اپنی وضع اور قطع کے لحاظ سے کوئی fashion designing سے وابستہ کوئی فرد کا نام نہیں ہے بلکہ simplicity اس میں جو ہے وہ نظر آنی چاہیے اس کے علاوہ آپ رنگ color کا انتخاب موسم کے حوالے سے کیجئے اگر آپ کا interview suppose جولائی کے مہینے میں schedule ہو جاتا ہے تو گرمیوں کا مہینہ ہے آپ ہلکے color کا انتخاب کیجئے اگر آپ pen coat paint کے جا رہے ہیں تو بھی ہلکے colors ہوں آپ کے اور اگر آپ combination ان کو دے رہے ہیں تو وہ بھی light colors بھی اور اگر آپ شلوار کمیز میں ہیں تو بھی light color کا استعمال کیجئے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے interviewers ہیں ان پر اچھا تاثر جاتا ہے اور ویسے بھی موسم کی مناسبت سے اگر آپ ہلکے color کا استعمال کریں گے تو کہیں بھی آپ جائیں آپ ایک اچھا تاثر پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جیسے ہی آپ interview والے room میں داخل ہوں گے تو جس نشست پر آپ تشریف رکھیں گے اس نشست کو سیدھے ہاتھ سے پھوڑا سا پکڑ کے سرکائیے پیچھے کی طرف اور left سے آپ اس پر آ کر بیٹھ جائیں اور بلکل comfortable ہو کر بیٹھیں آپ گھوڑائیں بلکل نہیں پہلو بلکل مت بدلیں ایک ہی جگہ بیٹھ کر آئی contact آپ کے interviewer کے پاس آپ کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے مزید لائک شیئر کیجئے نئے ویورز تو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس سے میری گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والے ویڈیو کے لنکس آپ تل بروقت پہنچ سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خید وقت پہ پھر آزر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ